یوں دیکھ کر کے اس طریقے پرسزم مہت ہوئے لیکن سیتھا جی کیوں اور دیکھ کر کے مہت نہیں ہوئے پگو دھاری پگو دھاری کہتے ہیں پربھون رام کو پگو دھاری سری رام کا نام تھا کیوں بھرہب نے چھاتی میں لات جب ماری ہوتمہی سے کہیں تیرے پگو دھاری پگو دھاری کہتے ہیں پربھون رام کو اس طریقے سیتھا جی کو دیکھ کر کے مہت نہیں ہوئی بھلکہ پگو دھاری سری رام کو دیکھ کر کے مہت ہوئی بڑے بڑے بہتر بیٹھے دھنس کو توڑنے کے لیے سیتھا سریستہ جوڑنے کے لیے دھنس اٹھانے کا جب نمبر آیا ہے تو بہتر لوگ دھنس کو اٹھانے لگے بھوپا سہتر دس ایک ای بار اور لگے اٹھا بنا ترہی نٹارا اب تھوڑی سنکا کی بات سنکا کی بات یہ ہے کہ بھوپا سہتر دس ایک ای بار یعنی تساجہ راجاؤں کی گنتی ہے کیا تساجہ راجہ ایک ای بار میں سیتھانے کو اٹھانے میں لگ گئے سو کتنا بھاری وہ دھنس تھا اور دس اجار راجہ ہوئے تو کم سے کم بیس اجار تو ہاتھ بھی ہو گئے چلو یہ بھی چھوڑو اگر وہ دھنس چھوٹ جاتا تو سیتھا کنکے کنکے گردر میں جمانا ڈانتی لیکن ایسا نہیں ہے بھوپا سہتر دس ایک ای بار یعنی سب کا نمبر ایک بار آیا دوبارہ کسی کا نمبر ہی نہیں دیا بہتر لوگ جب وہ دھنس نہیں اٹھا تو جنک اٹھ کر کی کھڑی ہو گئے جنک بولے ہیں آج ہم سمجھ گئے اس پردھی بر کوئی بہتر نہیں رہا مینے پیرا تھا پیجے دھنس کی تھانی کو آری چنک بولے ہیں آگر یہ بات میں پہلے جان جاتے تو دھنس توڑنے کا سنکل پہ ہی نہ کرتے اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ گھر لوٹ جاؤ آج ہم سمجھ گئے کواری للی لہی مینے پیرا تھا پیجے دھنس کی تھانی کو آری آج ہم سمجھ گئے آج ہم سمجھ گئے موسیقی 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 آج ہم سمجھ گئے سمجھ گئے کہ پردھی بر کوئی بہتر نہیں رہا آگر یہ بات میں پہلے جان جاتے تو دھنس توڑنے کا سنکل پہ ہی نہ کرتے تم اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ کنے بھکت جانا ادھر لچمڑ نے جب اتنے سبت سنے ہیں تو لچمڑ سوچنا لگے بھا جی بھا جنک تو بہت پھولے ہیں اٹھ کر کے لچمڑ کھڑی ہو گئے آج ہم لچمڑ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئے لچمڑ بولے کھنا کریں کیسے تم نے سوچ ریا پرتھی بر کوئی بہتوں نہیں رہا کیسے تم نے جان لیا پرتھی چھتریوں سے ہی نہ ہے یہ دھنوس دھنوس تو بہت چھٹی بات ہے کیل بات یہ گروہ بہت سامیتر سے پورے پرامانٹ کو گیند کی تلنہ اچھال کے فیکٹ جانا کر سانا پھر سی بولا دنیا میں کھوئی پیر نائی لچمڑ بولے جنک را موسیقی 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 کہلے باد کی گروہ سو سامترس ہے پورے پراہمان کو گیند کی طرح نہ اچھانا کہ بھینکو جانا کریں آگیا جو گو رکھی پائی جا لچمان بولے آگیا جو گو رکھی پائی جا براہمان لکھیں لائے جالے کاؤ سورج چاندے جو لکھ لی تو یہ مکم کھا کھا کھ لائے جالے کئیسے تم نے سوچ لیا بیسوامتر بولے ہیں لچمان ہم تمہاری بات سے خوشن آئی ہیں تم بیچ میں گھڑے ہو جاتے ہو یہ تمہارا کھام نہیں ہے آپ بیٹھو لچمان بیٹھئے بیسوامتر نے رام سے سارا کیا بیٹا رام تم اس دھنس کو توڑو جنک میں سنتاپ کو دور کرو بھگوان شریرام گردیب جی کی آگیا ماننے کے بات میں آگے کچھ بڑے ہیں تو بہتر لوگ تھالی مار کے ہسنے لگے باہ جیوہ ہاں اب چڑیا چلی ہے پال اٹھانے کے لیے سیتا جی کی ماں منہی من میں سوچ لگی مانا پڑتا ہے اب بیسوامتر نے ہاسی کرانے میں کسر نہیں چھوڑی بھلا اتنے بڑے بہتر پر دھنس نہیں ہی اٹھا تو پربو رام کے کومبال ہاتھوں سے دھنس کیسے اٹھ جائے گا ادھر سیتا جی بھولے باوا سے انرود کرنے لگی ہے بھگوان سنکر یہ دھنس تمہارا ہے اس دھنس کو اتنا ہلکہ کر دو جو پربو رام کومبال ہاتھوں سے اٹھ جائے پھر سوچا کہیں بھولے باوا بھان کے نظامے نہ پڑے ہو پھر دھنس سے انرود کیا ہے تھب تھوڑے سے ہلکے ہو جاؤ کیا تھوڑے سے ہلکے بھگوان سری رام اس دھنس کے پاس میں جب پہنچے ہیں اور جب دھنس کے پاس میں پہنچے ہیں ہاتھ کی بڑھایا ہے آگے ایک ہاتھ سے اس دھنس کو ڈھا لیا اٹھاتے تو سب نے دیکھا لیکن ٹوٹ دے کسی نے نہیں دیکھا پھر پتا نہیں کب جھکا دھنس آبانگیا کیا ہی کانوں میں اٹھاتے تو سب نے دیکھا لیکن ٹوٹ دے کسی نے نہیں دیکھا بھگوان چے موسیقا موسیقا موسیقا